اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولونا محمد تبیل قلوب و دوائیہ و آفت لمدان و شفائیہ و نور ربسار و زیائیہ و علی و صحبی دائماً عبدا معزز ناظرین باسل رحمی سنٹر کے ساتھ آپ کا مزمان حاضر خدمت ہے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں کامیٹس کرتے ہیں اور آپ کی جو رائے آتی ہے اس کے مطابق بھی ہم ویڈیو بنانے کے متحمل ہو رہے ہیں اصل تو ہمارا تو جو مشن ہے وہ ہے فروغیں ہومپیتھک اور دکھی انسانیت کی خدمت لیکن ساتھ ساتھ جب احباب ہمیں فرمائش کرتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے اور جو ویڈیو ہم فرمائش پر آپ کی خدمت پر پیش کرتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے کہ اللہ کرے گا کسی کا بھلا ہو جائے گا تو بھلائی کے نیت سے ویڈیوز بن رہی ہیں تو جہاں بھلائی ہو میں کہتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو اس حصد کے جاریہ میں ضرور حصہ ملانا چاہیے تو آپ سے آج شروع میں ہی گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل کا بٹن ضرور دبا دیں لائک کا بٹن بھی ضرور دبا دیں دوستوں میں خوب شیئر کیا کریں شاید کسی کو کوئی علامت مل جائے اور کسی کو کوئی دوا مل جائے اور اللہ ان کو صحت دے دیں اور اگر آپ نے وہ ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے تو میرے خال میں اس حصد کیا جاریہ میں آپ کا حصہ بھی ساتھ ہوگا تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف موسیقی آج ہمارا موضوع ہے بلائنڈنس اندھاپن یہ ہمارے ایک دوست نے ایک علامت بتائی تھی کہ ایسے ایسے ایک مریض ہے تو اس کے حوالے سے کوئی دواب بتا دے تو میں نے کہا کیوں نہ ان کو بھی پتہ چل جائے اور اس کے علاوہ اور بھی اندھاپن کی جو علامات ہیں وہ بھی آپ تک پہنچ جائیں دوستو اندھاپن بلائنڈنس اس کی کیا کیا علامات ہو سکتی ہیں اور کیا کیا عدویات ہو سکتی ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں اچانک اندھاپن ہو جانا بغیر کسی وجہ کے اس کے لئے ایکو نائٹ بہت اچھی دوا ہے اچانک اندھاپن کے لئے ایکو نائٹ قطن نہیں گھلنی چاہیے ایک اندھاپن ہوتا ہے جس میں رنگوں کی تفریق نہیں ہو سکتی رنگوں میں تمیز بریض نہیں کر سکتا اور یہ اسوی اندھاپن ہوتا ہے اسوی اندھاپن اسوی اندھاپن رنگوں کی تمیز نہ کر سکے سینٹو نینم یہ دوا اس کے لئے بہت اچھی ہے رات کا اندھاپن نائٹ بلائنڈ رین کیولس بلب رات کے اندھاپن کے لئے یہ بہت اچھی دوا ہے دن کا اندھاپن دن کے اندھاپن کے لئے باتھ روپس باتھ روپس ہوتھ روپس ہوتھ روپس کی دوا ہے جن لوگوں کو دن میں نظر نہیں آتا باتھ روپس کا استعمال کرویں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حزن سے ان کو نظر آنا شروع ہو جائے گا خون کی کمی والے مریض جن کو ہسٹیریہ کی تکلیف بھی ساتھ ہوتی ہو ایسے مریضوں کے لئے فیرم میٹیلیکم اسمانی بجلی کا خوف ہو در ہو اور اسمی تناؤ ساتھ ہو اسحابی تناؤ کے ساتھ اسمانی بجلی کا خوف فاسٹ فورس اچھا کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو رات کاندھاپن ہوتے ہیں رات کاندھی ہوتے ہیں لیکن ان کو آدھا دکھائی دیتے ہیں ایسے مریضوں کے لئے لائکوپوڈیم رات کاندھے پن کے لئے لائکوپوڈیم دوا بنے گی لیکن دکھائی آدھا دے رات کا اندھاپن ہوتے ہیں لیکن قریب نظری ہوتی ہے خائص اور سٹیگما اور ایک اور علامت کہ جزام کے مریضوں کا اندھاپن ہرہ برازل اور بایاکامک عدویات میں جو سب سے اچھی دواہ ہے وہ ہے کلکریہ فاس ان تمام عدویات کو بروے کار لاتے ہوئے ہر قسم کے اندھے پن پر ہومپیتھک عدویات کے ذریعے دسترس حاصل کی جا سکتی ہے اور رب کائنات اپنے اذن سے مریضوں کو شفا دیں گے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ظہور پسند آئی ہوگی اور یہ بھی میری دعا ہے کہ میرے اللہ جو کوشش ہم کر رہی ہیں جو آواز ہم اٹھا رہی ہیں اگر دکھ انسانیت کا فائدہ گھر بیٹھے ہو سکتا ہے ہمارے ویڈیو دیکھ کر ہو سکتا ہے تو یا اللہ اس فیض کو عام فرما دے لوگ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکے اللہ رب العزت پوری دنیا کے انسان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں کرونا سے ہیں یا کسی اور بھی تکلیف کی وجہ سے یا اللہ ان کو کرونا سے نجات عطا فرما پریشانی ختم فرما بیماروں کو صحت کی بات شایئی عطا فرما اور جو لوگ گھروں میں بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہیں یا اللہ ان کی بھی بیماریوں کو دور فرما ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں نیک تمنہوں کے ساتھ اللہ حافظ